بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آباداً ادا حبیب کا خیر الخرق کلی ہمی رب شرالی صدری ویستدلی امری وحمل اقدتم من لسانی یفقہو قولی صلی اللہ وآلہ حبیبی محمدی وعالی وصحابی اجمائید برحمتی کا یا رحم الراحمین واجب الاترام معزز موتشم سامین بانیان محفل مقتدر شخصیات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات اگرامی اسی سارے اجدیس رات دیندر اپنے محترم بھائی جان جناب ناصر علی ناصر صدیق صاحب انا دے زیر انتظام اس صورت میں فل پاکج حاضر ہیں اللہ تعالیٰ بھی پاک بارگاہ دعائے رب تعالیٰ شاڑی حاضری قبول فرمائے اور شاڑے بھائی دی اس میں فل نو اپنی پاک بارگاہ اوچ قبول و منظور فرمائے دوستو مزرگو بھائیو بلا تمہید میں اپنی گفتگودہ آگاز کرنے نگام میں امید کرنا تو سی توجہ نال سمات فرماؤ بھی گرامی کے درزار دنیا تے کروڑا ارباں کھرباں انسان آئے اور چلے گئے یہ ایک سلسلہ اللہ پاک میں چلایا ہوئے ہے حضراتِ گرامی بادشاہ بھی دنیا میں چاہے لیکن گنتی دے بادشاہ ان کے جنہ دے نام تو لوگ واقف ہیں ورنہ بادشاہ دے نام تو بھی لوگ واقف کوئی نہیں اسی اپنے شجرے اگر کھنگا لیئے تکیسے نو دو پشتان ترے چار پنج تک اپنے اباؤ ایداد دے نام یاد ہو سن اس تو تا سلسلہ کوئے حضراتِ گرامی کبراں تک دے نشان آتنے دنیا تے آندہ تا ہر کوئی ہے لیکن دنیا تو آندن اور چلے جاندن نشان مٹ گئے نام یاد نہ رہے اولاد تک نو یاد نہ رہے لیکن حضرات یہ جاوی کوچھ لوگ زمانے اللہ پاک نے بھیجن کہ جڑے آئے ہیں گئے کوئی نہیں حقیقت باہت ہے اگرچہ انہ اللہ تعالیٰ نے وہ جڑا وعدہ ہے کل نفس انزائے قت الموت وہ تا چکے ہیں لیکن وہ گئے کوئی نہیں وہ دنیا دے موجود ہیں وقت دے نال نال انہا دے تذکرے انہا دی عظمت انہا دی شورت بلند تر ہندی چلی جائے گئے مطرمہ رات میرے بھائیوں میرے دوستوں لاہور اچھ کتنے لوگ آئے کتنے لوگ آئے کتنے چلے گئے جد انہا لاہور آباد ہے سمجھا رہی ہے نا جی لیکن توڑے جو ایک موت بار بندہ داتا صاحب چلا جائے چوی گھنٹے گزار کے واپس آ جائے سمجھا ہی کہ آ کے دس سے بھلا کوئی چوی گھنٹے ہیں دوست ایک سیکنٹی ایسا ہے کہ جدو قرآن دیتی راوت نہ ہوئی ہوئے سبحان اللہ حضرت گرامی یہ جڑے لوگ انہیں دنیا تے آئے انہیں لیکن دنیا تک گئے اور میں ایک بڑی یقین نالے بات کہہ رہے ہیں کہ شاید داتا حضور اپنی زندگی یہ جتنے مشہور نہ ہوئے جتنا آج اللہ نے انہا مشہورت اتا پر بابا فرید سرکار زندگی یہ جتنے مشہور نہ ہوئے جتنے آج اللہ پاک نے انہوں عظمت اور شورت اتا فرمائی حضرت پیر باہو رحمت اللہ یعنی یہ اے وہ لوگ ہیں کہ جڑے دنیا تے آئے ضرور ہیں لیکن دنیا تو گئے نہیں وقت دے نال نال انہ دیا عظمتا مقام انہ دی شورت دے اندر اللہ تعالی بلم دیا عطا فرمائے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ نہ رکھ کرنا لا سلسلہ حضرت مدرم انبیاء بھی آئے اولیاء بھی آئے صحابہ بھی آئے آنے بیت بھی آئے اس دنیا تے اندر آئے اور یہ گئے نہیں ہے اے وہ لوگ ہیں جڑے دنیا تو نہیں گئے کہ جنا سونے آدھے آج جسی ملاد چائے بیٹھے ہیں نا یہ دنیا تے آئے اور دنیا تو گئے نہیں یہ سارے انبیاء اولیاء شہداء صالحین دنیا تے آئے تے دنیا تو گئے نہیں تے جس سونے دے ملاد چسی آئے بیٹھے ہیں نا ساڑھے سرکار ہوئے ہیں کہ جڑے دنیا تو آمن تو پہلے بھی آئے نہیں سمجھا رہی ہے نا جی باقی سارے عظمتات شانہ والے دنیا تو آئے دنیا تو گئے نہیں ساڑھی سرکاروں نے جڑے دنیا تے آن تو پہلے آئے نہیں کیے میں آئے نہیں قرآن پڑھ لو پچھلیاں کتاباں پڑھ لو ہر نبی دے دور اچھ ہر نبی دے زمانے وچھ ہر نبی دی شریعت اچھ مسلمانوں انہ دے ذکر دے نال نال ساڑے کملی والے دا ذکر گونج دا آئے سمجھا رہی ہے نا جی میں اے دے تے قرآنی چود ریل پیش کرنے اندرہ توجہ نال سمات فرماو پہلی دلیل تے پہلا پارا اللہ تعالی ارشاد فرمادہ ہے جدو مدینہ پاک تے یہودیاں حضور دی دعوت دا انکار کیتا نا تے نبی پاک تشریف لے آئے تے منکر ہو گئے اور سرکار نو پہچانن تو انکار کر دیتا تو اللہ پاک نے کی فرمایا سنو قرآن اللہ تعالی ارشاد فرمایا وَقَامُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءُن مَارَفُوبِ فرمایا مَابُوب آج تے تو اٹھا انکار کیتی بیٹھے نے لیکن ان افضال ماں کلوں پوچھو تو اڈیاں مت تو پہلے اے تے نہ دے باپے داتے پر داتے اپنے آپنوں اے لے کتاب کہلان والے جدو اے نا دی جنگ مشرکہ نا لون دیسی کافرہ نا لون دیسی اے نا کلوں پوچھو اے کتا وسیلہ پیش کر دے سن اے کتا نام لے کے میری بارگاہ دے چھو کتا وسیلہ دے کے فتح دیا دعا مانگ دے سن میں اے لان کرنا مابو بین کلوں پوچھ اللہ فرمایا وکانو میراں کبھلو لا یستفتی ہونا لالزین کفر آج تو اڈیاں کار کر بیٹھے نے لیکن تو اڈیاں مت تو پہلے ایک جدو می کافرہ نا لڑ دے سن جدو اے نا دی مشرکہ نال جنگ ہوں دیسی اے تو اڈا وسیلہ میری بارگاہ ایک پیش کر دے سن تو اڈا نام لے کے کہنے سن یا اللہ تیرا آخری نبی جرا زمانے تیان والے کہنا تیچان والے نبیاں دیدی خوش خبری دیتی نبیاں نے دیدی امت دیلانات کی تے اسی اوپے وسیلے وال دعا کر دے سنو انا کافرہ تے فتح دا فرما دے فرمایا کن تک فتح طرب کر دے آئے لے تیرے نام دے حوالے نال آج جنکار کر بیٹھے لے اے نمک حرامی نہیں تے کیے مسلمانوں طور جیڑا بھی ہو گئے ذکر ساٹھی سرکار دے مالوم آیا کمری والا زمانے تیان تو پہلے بھی آیا رہے آئے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کمری والا زکر جاری رکھے اے پہلی تنیل ہے آؤ دوسری تنیل اسے پہلے پارے بھی چھو اللہ اکبر آخری پاؤ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے جدو عبراہیم علیہ السلام نے کعبہ تلہ دنایا تعمیر کعبہ فرمائی باپ بیٹے نرال کے کعبے دی تعمیر کی تی مزدوری منگردہ ٹیم آیا اللہ دی بارگاہ جر کی تی رب بانا بابا سفیئے مرسولم منم یتلو علیم آیات کا ویو علموں ملک کتاب والحکمہ میرے مولا میں کعبہ بنا چھوڑے تیرا گھر میں تعمیر کر دیتا ہے یا رب بلال امیر و سور دیواری دی باتیں میرے اللہ میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا جنے اس مکہ دیرے شیئے ایتھو نرین والے انادے وچہ اپنا عظمت والا رسول مغوس فرماوی اپنا عظمت والا رسول بیجی کہ جنا تیریاں ایتا تلاوت کرے نہ دیو تے ویو علموں ملک کتاب والحکمہ کتاب و حکمت بھی تعلیم دیو ابراہیم علیہ السلام دا دو تر ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مگیا سرکار لو جا رہے ہیں یو افترم حضرات آؤ اور دوسرے پارے دے اندر داخل ہوئیے دوسرے پارے دے پہلے پاؤوے چلا پاک ارشاد فرماد ہے یار فونہ او کما یار فونہ اپنا ام لے بھو بے تیرا انکار کرن والے یہودی حیسائی اے بیمان اپنے پترہ ننجے میں جان دے اے میں تیری نبوت دے بارے میں جھوینا نو یقین ہے کہ آخری نبی تو ہی ہے جدے تذکر پچھلیاں کتابا میں جھ میری ذات کر دی آئیے جدا ذکر ہر نبی دے دورے چل گائے اے اپنے پترہ دے بارے میں جھوی جان دے اے محبوب تے نو جان دے حضرت عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں حضرت یوسف بن اسلام دی اولادان بڑے خوبصورتان کملی والے دیوار گائے چاہے تے مسلمان ہو گئے یہوں پینا نو مناتنا کران واسطے لے آئے لیکن جدائنا چیرہ مصطفیٰ تکے آپ مسلمان ہو گئے گل کرن دی جناب والا جنا کچھ لے کے آئے سب سب کچھ بھول بھولا گیا چیرہ بے کہا تے مسلمان ہو گئے حضرت عمر نے پوچھیا آئے عبداللہ ابن اسلام ساتھا قرآن کہند ہے کہ ایک توہاں سنما اپنے محبوب نو اللہ فرمان دے محبوب تے نو اے نو پہچان دے نے جنہیں اپنے پترہ نو پہچان دے نے کی خیال دے دے بارے میں تو آگا حضرت عبداللہ ابن اسلام نے آکیا کبلہ جے میرے کولوں پوچھو تب پتر نو پہچانا نو دوئی پتر میں اپنے عمر میں اپنا سکا پتر عمر میں شاک کیتا جا سکتا ہے لیکن سوڑے بھی نبوت شاک نہیں کیتا جا سکتا اے او پاک محبوبے جدے ذکر اللہ تعالی نے ساڑیاں کتابا میں جا جگہ جگہ میں فرمائے ہوئے ہیں نارا اے تحبیر نارا اے ریسال نارا اے تحبیر نارا اے حیداری حضراتِ گرامی آؤ اور ذرا تیس ری آیت سماعت فرماؤ اللہ رب العالمین قرآن کریم دے نوے پارے دے اندر ارشاد فرمان دے اللہ زینہ یتبیونر رسولا ربی الامی اللہ زینہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل اے جڑے معبوب دے پیروکاروں نے پہنے یہودی عیسائی فرمایا پیارے حبیب اے تیریا صفتہ اے تیریا ناپتہ تورات ویجوی باندے نے انجیل ویجوی باندے نے مسلمانوں آج پندرہ صدیاں گزر گئیاں اللہ تعالیٰ نے اس بات دی خبر دیتی کہ اگرچہ تو انجیل ویجوی تبدیلیاں کیتی ہوئی ہیں اگرچہ انجیل میں چھوی تبدیلیاں دے لیکن میں رب پہا کہنا جنہی توڑے کو موجودہ تورات ہے موجودہ انجیل ہے اوڈے میں چھوی میرے محبوب دا ذکر موجود ہے کسے یہودی لو اللہ تعالیٰ دی اس چیلنج رو دھامرنی جرت نہ ہوئی کسے عیسائی لو نہ ہوئی اور اللہ دی قسمیں آج پندریاں پندرہ صدیاں بعد آج بھی تیری تورات اور انجیل مسلمانوں مار کی تیچے میری لیبریری میں چھوی اللہ اپڑے تمہیں کتابہ موجود ہے میں حوالے لائے ہوئے آج دی تورات ہوئے جوی ساڑے نبی دا ذکر موجود ہے آج دی انجیل ہوئے جوی کمری والے دا ذکر موجود ہے پتہ چلے آ کوئی زمانہ ہوئے کوئی مکان ہوئے کوئی جہان ہوئے ہر تورچ جدہ دن کا وجدہ آئے اوہ آمنہ دلال خدا فرما یا ماں پوبا زمانے سارے تیرے نے خدا فرما یا ماں پوبا زمانے سارے تیرے نے ارش والے ارش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے ارش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے اللہ اکبر اور ذرا اکے چلیے اللہ اکبر اللہ رکھو العالمین میرے محروم کریم صلو اللہ اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم حدیز مِ政府 حضوری علیہ السلام دا شان حضوری علیہ السلام دا مقام اور چطر جعہ ہر دور وچ ہر زمانے وچ مسلمانوں بلند کرتا چلا آئے مسلمانوں آؤ سوڑو اللہ اکبر ایتے دنیا دے بات آؤ تیسرے پارے میں میں تمہیں لے چلنا سورہ عالی عمران اللہ پاک رہی شاہ فرمایا معروم عالمی آرواد اندر جڑی میں میٹن کی تھی انبیاء اکرام نو بلا کے جنہ میں صرف پاکیزہ رواں نو جمع فرمایا نبیان دیا رواں جمع کر کے میں اعلان فرمایا او میرے نبیوں جتو میں تنو کتاب اور حکمت اتا فرمانا گا گھر میرا توہ کے کلو عزمت وانا رسول آئے گا توہ ڈی توہ تصدیق کردہ ہویا اور توہ ڈے دو کچھ توہ ڈے کولے ہو دی تصدیق کردہ ہویا لہ توہ من انا بہی ولا تنصر انا مسلمانوں دنیا تے دنیا رہ گئی عالمِ آرواد اندر جس محبور دیا عزمتہ دے اللہ پاک خود تنکے بجائے او توہ ڈا تے میرا کالی کمری والا ہے رال خوشیاں یار منا اللہ نے کرم کم آیا سادا کملی والا آیا ہاتھ کڑا کرو نا سرکار دے نا کرو اللہ توہ ڈاو سرامت رکھے مل کے پڑھ لاؤں کوئی زبان خموش نہ رہنے رال خوشیاں یار منا اللہ نے کرم کم آیا سادا کملی والا آیا مطمئرات حضرت سیدنا آدم نا نبی نا نیس نا دو سرام آپ دی بار گائے پاک ایک سارے ذرا حاضر ہوئی ہے جدو چندت میں جواب زمین تے تشریف نہیں آئے بابا جی آدم نا نبی نا نیس نا دو سرام جلائن و نبوت شریف امام بیعقی رحمت اللہ نے اس روایت رونے کے آئے آپ جدو زمین تے آئے تو سری لنکا بھی چار دا جناب والا اللہ اکبر نظور رویا اما حوا پاک جتہ دے اندر اتاریاں گئیاں لوگوں توجہ نال میری بات سنئیے جدو سیدنا آدم علیہ السلام مسلمانوں سری لنکا بھی اندر اتارے گئے دنیا دا پہلا انسان جدو جناب والا اس کائناتیں چایا اللہ اکبر اور پھر اپنی جنس بھی اللہ تعالیٰ نے قریب نہ اتاری جتے دے اندر اما حوا نو اتاریاں تو آدم علیہ السلام نے دلے پاک تے بحشت تاری ہوئی جدو اپنے آپ لوگ اللہ محسوس فرمایا ہر پاسے سمندر ہر پاسے پار ہر پاسے درخت انسان بھی فکرت ایک لنا دے نہیں سکنا تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہوئے اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیر فرمایا میرا آدم پریشانے دی پریشانے دور کر میرے مالا پہ کی میں پریشانے دور کر جلدی بحشت دور کر کی میں دور کر اللہ فرمایا جہاں میرے آدم دے کو لازان دے جا کے مسلمانوں پتا چلے آدم پریشان یا دور کرن والی چیزیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ فرمایا جبریل اللہ فرمایا جہاں میرے آدم دے کو لازان دے اڑتا اور آدم دا کوئی کائنات دو چاہے انسان کوئی نہیں یا اما حوا اتاری گئی یا جناب مالا پا آدم علیہ السلام اما حوا جتے دے اندر حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا وچ جناب جبریل آئے ہائے حضرت آدم علیہ السلام دے کول کھڑتے اور کول کھڑے ہو کے ازان آنکھی مسلمانوں حضان آدم علیہ السلام دے دور میں چاکھی گئی یہ دنیا دی پہلی ازان جلی زمین تے آنکھی گئی یہ پہلی ازان جلی روے زمین تے کہی گئی حضرت جبریل علیہ السلام اور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بنام دی بھائی بیان کرنے تو باب اشہ تو اللہ الیہ اللہ اشہ تو اللہ الیہ اللہ دو مرتبہ اللہ بنام دی شہادت پھر جب تیسری شہادت در تا تیم آیا نبوت و رسالت دی شہادت دا تیم آیا امام پیع قرامت اللہ ریس رمایت رو دلائن النبوت شریف در لے کے آئین میں پوری ذمہ داری نالت کر رہا تو ہوڑا مسلمانوں دورت آدم لے ازان چاہدرت آدم بنا نہ انا چاہی دے لیکن دنیا دی پہلی ازان جری اس کائنات چاکھی گئی حضرت جبریل جد محسن بنے آپ نے بناب جدو نبوت و رسالتی شہادت کا جملہ کیا تو خدا بھی قسم لوگو اللہ حضرت آدم تا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا اشعاد انہ محمد الرسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے کناف نعرے خیدری محبوب کی محبوب کو محبوب سجاتے ہیں آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورے کونین کا مداد مناتے ہیں توجہ فرمائیے جدو میری سرکار دا نام آیا حضرت آدم علیہ السلام دے دل مبارک تو احشد دور ہو گئی دل نو سکون آ گیا توجہ فرماو میرا سوا دے وے اللہ دے نام دی بڑائی بولی دل تے وہ شد تاری رہی اشعادو اللہ الہ الا اللہ اشعادو اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ کھیا او میں میں شد تاری رہی جدو اشعادو انہ محمد الرسول اللہ کھیا کالب نو سکون آ گیا تو ادا کین مند مان ہے ادا کے مطلبے یاد رکھو کوئی لیکچواری اللہ دا نام نامے کمری والے دا نام نامے خدا دی قسمے جس ذکر خدا میں ذکر مصطفیٰ شاملنا ہوئے مسلمانوں اوہ ذکر جنائے اللہ اکبر ادھے وچھ نمک موجود نہیں ہوندہ ادھے وچھ جنابی والا روحانیت تازگی موجود نہیں ہوندی جنو اللہ دے ذکر وچھ کمری والے دا ذکر آیا میرے مصطفیٰ دا نام آیا حضور دا نام آیا آدم علیہ السلام دے دیو سکون آ گیا تیرے نام میں جی رب رکھیا شفا والے اوہ تیرا نام لے آٹھا لے جاندیاں بلاوالے تیرا نام لے آٹھا لے جاندیاں بلاوالے ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی سفا خدا نہ کرے سبحان اللہ اللہ تے مردرا مردرا اس چیزنو سامنے رکھ کے کبر دے سوال نہ دے جواب تے سوال آگتی طرف آؤ ہر پندے کلو کبر دے اندر دے سوالوں میں اور دنیا میں جتا سمتے گئے انمان ربوں کا مادینوں کا سجدو پہلا سوال ہوں دے جدہ عزیزانوں بھیڑا براوانوں رشتے داروں چھوڑ کی بندہ کالی کبر جاندہ ہے ٹیم اے وی بڑی واشدہ ہے مسلمانوں او کبر جنو کوئی مترہ بے سراخ نہیں ہوں دا باری ونڈو نہیں اللہ او اکبر اور پہلی باری بندہ گی ہو جائے مرائل چمر لے وی چاندہ ہے تے موڑا فریشتے ہیں دی آمد مان ربوں کا تیرا رب کون ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اس سوال دے جواب تو بعد سوال رکدا نہیں امتحان رکدا نہیں پھر پوچھا جاندہ ہے مان دینوں کا تیرا دین کے رہے ربی اللہ مان دینوں کا کہندی کی ضرورت پھرشتے آدھیں یہ ہوتی بھی رب نو رب من دیں عیسائی بھی من دیں اور بھی لوگ من دیں اور تا سکینے دین تیرا بنو رب من دیں مان دینوں کا تیرا دین کی ہوتا کو جواب ہم دینی اللہ اسلام میرا دین اسلام ہے مسلمانوں جدو اسلام آتا ہے وچھ سارے ارکان اسلام دے آگئے تو ہی تو رسالت بھی آگئی نماز روضہ حج زکاعت ساریاں چیدائے دیوچ آگئیاں پنج ارکان اسلام دے دین اسلام دے اندر آگئے تیر تیرا کے لئے وچھ دینی اللہ اسلام میرا دین اسلام ہے جدو آنکھ دیتا اسلام ہی تم ملک کی ضرورتیں تیسرے سوال دیں کیونکہ ہر شہر اچھا گئی رب بھی آگئیا رسول بھی آگئیا نماز بھی آگئی روضہ بھی آگئیا حج بھی آگئیا زکاعت بھی آگئیا لیکن فرشتے آدھر نہیں 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 دین دے بھی پڑے جناب والا نام لے واسا بڑے لوگ داوے کردے سوال اساتے تو بڑتا مسلمان کوئی نہیں اساتے تو بڑتا مذہب کا ترجمان کوئی نہیں بڑے بڑے فرقیاں دے جناب پانی مبانی بڑا بڑا رانگی پکھیلانا لے لوگ آ دیا آؤ ساڑی طرف اساسی دے تو انہوں جنت رہا جائیے آؤ ساڑی طرف بڑے فرقیاں ساڑی بڑے فرقیاں ساڑی جنہیں اپنے آپ لوگ مسلمان کے میں ساڑی اپنے بڑا بڑا کسی بھی خدمت دیں انہوں میں جنہیں سم سمجھے لے تو پائٹ ساڑی جناب کا ساڑی اور اگری گھر کے مکھیڑا اے جاملے اوہ ذات آ رہی ہے جنہیں دین دیتا جنہیں دین دیتا جس ایمان دیتا ماں کمتا تکو دو فی حق کے آذر رجل اے جنہی ذات آ گئی ہے تری کبرج دنیا میں چند باروچ کی کہنا سے مسلمانوں ماں دینوں کہا لے جواب تو بعد میری سرکار تیمیارت کیوں ضروری رکھی گئی اس واسطے ضروری رکھی گئی کہ تاکہ دنیا میں پتا چل جائے اللہ اکبر اللہ اکبر جتنے بھی دعوے دار سنگ انہیں سارے آمی جو کامیاب ہوئے جنا دنیا میں جو مصطفیٰ دے تذکرے کرنا آیا ہے نا تا بردائے جنا کہنا ہی تیرا کھاوا میں تیرے کی کھاوا میں تیرے کی کھاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے کی کھاوا یا رسول اللہ کھاوا تیرا میلا میں کھاوا مناوا یا رسول نارے تذکیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری ستائیں دروتوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل ساتھ ہوتا رہے گا خدا ہے لے سنت کو آباد رکھے محمد کا ملاد ہوتا رہے گا اللہ بجو فرماؤ جدو کمری والے دھنام آیا کپرچ نجاتو دوئی جدو زہون دی پہچانوئی اللہ اکبر غور کرنا میرے بائیو حضرت ملہ دیکاری رحمت اللہ حنفی مودس پانچ سدیاں پہلے دا امام مکہ تل مکرمہ دے اندر حدیث تھی خدمت کرنے والا فکان فیدہ بہت بڑا مسلم امام حضرت امام آدم بھونی فا دے مذہب دے پیروکار آپ نے ملاتے مصطفیٰ دے کتاب لکھی المورد الرعی پھل مولے دے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب دے اندر آپ لکھ دے موسیٰ علیہ السلام دا زمان آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کون دے آپ نکلے جنگل دے بچوں گزردے پیان اگویں کے جناب ڈیرہ آ گیا اس تیرے میں چیک باب باران دا آئی جدے چالوی پتہ ران دا کتنے بولو چالوی پتہ ران باب بابا ڈیری مردائی چالوی پتہ رانہ باب او بابا چالوی پتہ رانے کے اگو آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے آد قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اونا دا تناسہ کڑا ہویا توجہ کرنی ہے رولہ پہ گیا تے لڑائی ہو گئی چالوی پتہ رانہ بابا پوری چوار تے گانے با گیا جنے ہزارہ دی تنا دے چند اور جدو لڑنا سکے تے توڑ کے اپنے پیغمبر دے کول گئے حضرت موسیٰ کریم دے کولے چوری کھا وانا دے مجنوان منو سلواج نوازتے اتارے آ جاندائی ایک باپے نے چالوی پتہ رانہ ننو توڑا دیتا حضرت موسیٰ کریم دی بار کا آوے چائے تے آکے اس باپے تا حال بیان کیتا آنکھن لگے ایک باپا ہے چادری پتہ سنول دے انہیں آنکھیں ساڑے نال لڑائی کی تیئے حضرت انہیں سنو بڑی تقریب پہنچائیے انہیں خلاف دعا دے ہو اے وے حضرت موسیٰ کریم دے سلام انہیں آتھ چائے ملاد پاک دیم میں فلے چانوا دے ہو اے وے آتھ چائے تے اللہ فرمایا جبریل جیرے پہ جریر فرمایا جردی بان میرے کریم آنکھ دعا نہیں کرنی انہیں خلاف دعا نہیں کرنی اللہ اکبر حضرت جبریل نے آنکھیں عرض کیتی قبلہ اللہ فرمادہ ہے اس پاپے تے دے پتران دے خلاف دعا نہیں کرنی حضرت موسیٰ کریم فرمایا جبریل بجا بجا کیے کیوں نہیں کرنی حضرت جبریل عرض کیتی مالک کریم پچھدہ بجا کیے فرمایا انہیں آنا ماد بے ندرانے اے میرے نبی دے دادے آمی چھو ایک دادہ نگ دائی اے دے مجھ میرے رسول دا نور ہے اے دے پترہ آمی چھو ایک پترج میرے محبوب دا نور ہے کہ میں رب برداشت نہیں کرنی انہیں دے خناف تو دعا کریں جنہیں مجھ میرے یار دا نور آیا ہوئے تیری رسلے پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری رسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا سب اچھی آواز سب اللہ ملند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ معلوم ہو یا ہر دور دے اندر مسلمانوں ایک اور بات بڑی مزیہ لی امام فقر دین رازی رحمت اللہ نے تفسیر قبیر دے اندر ارشاد فرمائی میرا دل کر دے میں تو نوش شیئر کرا مسلمانوں کات پہ گیا ایک مرتبہ بنی اسرائیل دی قوم دورائی موسیٰ علیہ السلام دا قوم اٹھی تے قریم دے بوئے تے آگئی یا حضرت بارش نہیں ہو رہی اللہ دی بار گاوے چرض کرو مانک بارش دے میں آپ نے فرمایا سو بندے قوم دے چڑھ کے لے آؤ جڑے نیکوں میں چنگےوں میں انہاں نو لے آؤ میں اب انہاں نو نال لے کے کھولے میدان اچھ نکلا گا نمازیں اس تسکا پڑھاں گے دعا کرانگے رب بارش ادا فرما دے گا قوم چھوڑ کے لے آئی سو بندے جڑے نیکان حضرت موسیٰ علیہ نو لے کے تُڑے جدو کھولے میدانیں چاہے اللہ اکبر اللہ تبارک وطالہ نے نماز تُو پہلے اشارت فرمایا میرے قلیم یہ تیرے قوم دے بندے آدھا انتخابے سو بندہ لے کر انہاں بھی چو نڑین میں نیکن یہ کئی نائی جو گناہ گار ہے او دے اُتے دنا اب انہیں کی دا پرتا پایا ہوئے لوگ آنوں پتہ کوئی نہیں حقیقت جو گناہ گار ہے انہوں کو پار نکل جائے کہ میں مر پارش ادا فرما دے گا مرتو گناہ مستس کا دی پڑے سو پورا کر جنا سارا نیکوں میں اللہ اکبر موسیٰ قلیم علیہ السلام فرمایا تبجھو فرمایا ہو میری قوم دے پندے ہو ایک دو اٹھے بھی چو گناہ گار ہے نڑین میں دو اٹھے بھی چو لیکن اللہ فرما دے جنا گناہ گار ہے آپ پہ نکل جائے ورنہ میں نام لے کے کٹ دے آنگا موسیٰمانوں گناہ گار دی اللہ اکبر دل دے اٹھے بڑی چوٹ لگی اور انہوں نے روکے رب دیبار گا اچھ دل دے اندر ہی ان کی تا میرے اللہ اگر جے میں گناہ گار آنگا لیکن ماملہ تیرا تی میرا آئی آج تک میرے دے پرتا پائی رکھے آئی آج سو پندے دے مچ جتو میروں کٹ دیتا اے میری قوم بل ہے سی اے اینا میروں جیور کوئی نہیں دینا با دے پرتا او نہیں پا میں تیرے نال وعدہ کرنا کے ماملہ نہیں دورا مانگا آئی تو باگ میں بھی اخلاص نالنے کو جا مانگا آج مسلمانوں اے دل وچی دعا مانگی رب دیبار گاچ وعدہ کی تا تے پادل آگئے گھٹا ماں چاڑایاں بارش آگئی موسیٰ کری مرگی تھی میرے اللہ تُو جانی جانے تیرے رنج نیرالے آج بارش نماز پڑی نہیں بندہ کٹیا نہیں پہلے بارش آگئی اللہ فرمایا کلیم آج با کوئی میری بارگاہ ویچ دل نال جھوک جائے میں کہتے دیرہ کوئی نین آئیا معافی دیر لگیا جنی وجہ تو بارش روک کی ہوئی آئی اسے جی وجہ تو بارش عطا کی تیئے امام راضی یہ واقعہ بیان کرندوار خدا دی قسمیں کملی والے تھی امت وال متوجہ ہوئے نے بھائی محمد ناصر ستیق نے دیرے دے ذکرے میرا دیمیں پڑے چڑھوالے موشمہ رسالت دے پروانو اپنی عظمت دے باز کرو امام راضی نے جنا نکتہ اٹھایا کلم توڑ دی تلخلا دی قسم اللہ کروڑا نے امتادا نظر فروائے امام آدھ سنت دی کبرتے فخرتین راضی رحمت اللہ نے دی کبرتے آپ فرما دے آلن ہوندہ یوئے جنا کل کل بیچو کمری والے دی عظمت کٹے جوے میاں سا با دے شتا مدتا او زیدہ زبرہ مجھ تعریف نبی نے آیا آمان او خبر نہ پائی اے خاصا رب رب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری جشعید ملاد النبی علماء حق اہل سنت نعرہ امام راضی رحمت اللہ نے کلم حرک کر دے جایا تے بجا دے جا کے امام کی فرمایا موسیٰ کریم تے ساتھ حبیب کے فرقے توجہ کرنا موسیٰ کریم تے ساتھ حبیب کے فرقے کہ اُتھے نبی یعالوں میں سو بندے نیک آویں ایک گناہ گاروں میں رحمت رک جاویں سو چوڑ میں بندے آویں ایک گناہ گار دی وجہ تو رحمت رک جاویں تے میری سرکار دائے مقامیں سو بندے امت دے کٹھے اویں نڑھیر میں گناہ گاروں میں تے ہیک ویچ گزا لیے زماؤویں ہیک ویچ مولانا ہمیں تلیساؤویں ہیک ویچ مولانا ستارا مدساؤویں ہیک ویچ پیر میری علیشاؤویں ہیک ویچی ماما مدرساؤویں اللہ جاہینویں گناہ گاروں میں دا محمد دے یارانویں کے اللہ تعالیٰ کا دے رحمت رکدائی رہی تے راکھا اللہ میں تیرے کی تکاوا یا رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نہ منا یا اللہ اللہ اگرات اگرامی آج میں کو دنیا میں سر ویہ کر کے متوسط طبقیدہ یا غریب آدمی سرکار دی محفل منائے گا سجائے گا محمن بلائے گا خرچہ کرے گا اپنی جرت تو بند خرچہ کرے گا لوگوں کروڑ روپے دی کٹی ویچ بیٹھا نارلا انہوں تے جنڈی چکڑا عیب نظران دے انہوں تے جنابے والا آمد مصطفیٰ منا باپ منا بادا نارا نامنا پتہ نہیں اپنے سٹیٹس دے خلاف نظران دے اللہ اکبر اللہ تعالی نے بند کیلو جہی کیتی ہے کوئی مسلمانو کرون روپے دی کٹی میں جبے کے نماز شریف دا جھنڈا چکے نارا نماز شریف دینا دا مارے کوئی عمران خواہ دینا دا کوئی کسے بارٹی دا کیڑے خوش نظیبو بارہ ربیو لول میں دن گلیاں بزار سجا کے جدو تسی نکل دے ہو تو آٹیاں زبان نہ دے ہو میں تیرا کھاما میں تیرے گیر پر کھاما یا رسول اللہ تیرا میلا سیدی مرشدی یا علیہ نبی غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں رب کی قبول ہے اہو جو عشق مصطفیٰ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے یہ راستے کی سختیاں ہم عزمتِ رسول کے پاسباہ ہے پاسباہ ہم چادرِ بطول کے پاسباہ ہے پاسباہ روزہِ رسول کے پاسباہ ہے پاسباہ حضرتِ گرامی قدر میں نے گالی آدھا کلا بڑھایا نا تو اس وقت لہور دے سب تو بڑھے تے مستند عالم سن مولانا عبدالسلام لہوری رحمت اللہ قاضی القزاد سن انہیں دیواراں بڑھیاں چوڑیاں بڑھائیاں تو ایسا کہا علامہ صاحب تسی میرے نال دیوار پہ چل رہا ہے علامہ صاحب آکھے ٹھیک ہے جی اور بادشاہ جوان سی علامہ صاحب زرگ سن وہ اگے کے بادشاہ پہ پچھو علامہ صاحب سچے عاشق رسول سن بادشاہ کافی اگے نکل گیا تھے علامہ صاحب بڑے ٹھہر ٹھہر کے دیوار پہ چل دے پہر کے دیر نال پہنچے نا کہ جی تو اترے تھے درباری کھلوتے سن سارے کہ بادشاہ نے آکیا علامہ صاحب موت تو بڑے ڈر دے ہو اتنے پچھے رہا گے بڑے ڈر دے ہو موت تو دربار بھر ہو یا درباری کھلوتے آئین جوان مردہ حق بوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اس نے کہا کہ میں نوں ڈرنا ہی چاہید ہے میں نوں ڈرنا چاہید ہے میرا حق کے کے میں ڈراؤ بادشاہ کیا کہے میں اس نے کہا سرکار تو مر گئے ہو نا تیرے جہاں کئی بادشاہ نکل حسن اے محمدہ غلام مر گیا صدیان دوباد کوئی پیدا ہوئے گا نارا اے تکبیر نارا اے رسال نارا اے حیدری یشن عید ملاد النبی تو کی سمجھنا ہے کہ نت پیدا ہو جاندے ہیں اپنے سلام ور کے اور تیرے ور کے نت پیدا ہوں دن تیرے جتنے پتر میں تیری جانشینی واسطے کڑے ہو جانگے جو تو میں دنیا تو تورنگا نا میرے خلال اوپور کرن واسطے سدھیاں گزر جانگے اللہ دیکھا سمیں جانگی اردیت کھائی چھوڑ آنسو نہیں کرنگی وہ سکا علامہ صاحب جواب دیتا ہی میرا دل مولے آئی اے دو شک کی کوئی نہیں بادشاہ جیتے مقام دا بھی ہوئے نا رسول اللہ دے دین دے چوکی دارا نا مقابلہ کوئی نہیں شرطے کے ہووے کوئی چوکی دار سمجھائی ہووے کوئی نبی پاک دے در دا چوکی دار سمجھائی دنیا دے تعلق دارا ویٹ پارٹیاں دے تعلق دارا ویٹ مسلمانوں پرچیاں بھی بیکھیا جاندیا کبھیلیں بھی بیکھیا جاندیا قوم وی گھیا جانیا اے بھی بیکھیا جاندیا بندے کتنے اور جگر میں دنال ٹرائیں کل میں نے کتنی سپورٹ کر سکتا ہے پر میری سرکار دی بائر گاوچ کس بھی نہیںראیکیا جاندیا اللہ بھی قسم سرک در پھر بیکھے جاندی دل ساف ہوئے انتے وجھلے ہو ان اور قریب بھی بیکھی جاندی میری سرکار دی بار گاوچ اللہ اکبر کل یاد آگئی لوگو یمن دائت تاجر آیا مکہ دی مندی اچھو اٹھ رہ کے وہ دی شمی ایک قسمت کے ابو جال انہوں گاک دے تورتے مل گیا دا اٹھ لے کے آیا یہ انہیں دا دے دا خرید کر لے اس نے کہا چل میرے دیرے میں تنہوں پیسے دے وہاں انہوں لے کے آیا جدو آیا انہوں نے آیا گٹا مارنا پیسے دینا اٹھ دینا غریب آدمی لڑنی سکتا مسافر بھی لڑنی سکتا مسافر آئی غریب البتان آئی ایک ایک سردار دے بوئے تے گیا یار میں غریبا یمنو اٹھ لے دے ہو یمنو اٹھ لے دے کلو پیسے واپس کرا دے ہو کوئی نال نہ ٹرے ایک دن کاپے دے سین ویچ سارے چودری کٹھے ہوئے بیٹھے موڑ رہے گیا جناب والا منتا ترلے داریاں یار میں غریبا میرے بچیاں دی روزی دا مسئلہ ہے اٹھارے اٹھ لے کے آیا می میربانی کرو انوا کو یا پیسے دے ہوئے یا اٹھ سارے انشدالہ تن آکے آو سامنے دارے بنی آشے میں او دھرے چکزات رہن دیے جیدہ نام محمد مصطفیٰ ہے بانیو اٹھنو پیسے لے دے سی مقصد کے آئی اس وجنے تے انہاں رکنا کوئی نہیں تے ابو جال نو تو ہین تا موقع مل جا سی ساڑے رو راضی ہو جا سن مسلمانوں کے آسی تازون تے دروازے تے میرے نبی دے آستانے تے انہیں جا کے دستک دیتی اندرو سرکار بار آئے پہلے تا بیک کے اس تے بیک دہی رہ گیا دل مطمئن ہو گیا میری سرکار فرمایا بچہ کی میں آئے انکیتی سونا محبت پرے چملے سوڑ کے اکھاں چواں سونا گئے اسے کا قبلہ میں مسافرہ یمر وچو آیا اونٹ دارے خرید کر کے آیا می اکاس دے میں لیتے لیکن ابو جال خرید کر لین نہ اونٹ دے دے نہ پیسے ایک ایک چودری کو لو میں گیا کوئی میرے نال نہیں تُڑیا اوہ سامنے سے میں کعپا دیر بر میرے کرسیاں گھر کے بیٹر انہوں میں توہتے وال بیجے ہیں میری سرکار بھاپ گئے کہ نہ کس نیت نال بیجے ہیں لیکن کمری والے فرمایا میرا بچہ چل میں تیرے نالا کابے دے سینوی جو گزر کے حضور ابو جال دے گھار آئے آکے دستک دیتی اندرو ایک کمینہ بار آیا مسلمانوں کفر صرف کفر ہوئے تا ہدایت تا امکانوں دے لیکن جی اگر کفر اچ پی عدوی بھی شامل ہوئے تک کدے بھی اس کفر نو ہدایت نہیں مل دی ایک کمینہ کافر بھی آئی بے عدب تے کستاخ تے کمینہ بھی آئی اللہ او اکبر کوئی موقع توہین دا خالی نئی جان میں دا بار نکلے آ مکہ دے سردار کھڑے ہو گئے کرسیاں دوڑ کے تماشاں لگیا سرکار فرمایا یہ دے پیسے دے نہیں ہاتھ جوڑ کے آدھے دے نہیں فرمایا تے آدھے ہوئے دیوان اندر دوڑ کے گیا روکیا تے موڑ گھابڑیا ہویا گھبرایا ہویا بار آیا پیسے والے کی تے سرکار میں اس تاجر لہوں دے پہارا نہو دیا نظارے لہوں دے بہارا نہو دیا نظارے لہوں دے یہ تیری کالی کمنی دا سایہ آئے اللہ ملدہ گری باندھے کے دوڑے گزارے نعرہ تکپیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیگری بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہم گریبوں کے آقا مدینے میں ہیں سبحانہ اور یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی قیر کرا دے ان غلاموں کو اپنے روزے کی سیر اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار سبحانہ حضور اپنے آستانے پہ آگئے ہو یمندہ تاجر ٹوڑ گیا تے چودری اٹھے سردار انہوں نے کندگے لئینا ہے دو روکھی پلیسی کیے دوگلی پلیسی سانوا دے تو ہین کرو اسی مبھانے نال بھیجیا تے تو اگے ہاتھ جوڑن لگیا سکا میں توڑا گرو ہوا میں ایوے نہیں جکیا جدو محمد علیہ السلام میرے دروازے دے آئے تے میں نونا فروایا ہے دے پیسے دینے نہیں میں انکار کرنگا پیچھے کلیا دے دو اونٹ کھلو تے آن انہاں کا بے ایمانہ انکار نہ کریں پھار کے رکھ دے آنگے تیرے گوئے تے اللہ دا یار آئے میں توڑ کے اندر گیا دکھتے مارے پیتی کھولی پیسے چائے نیت بدل گئی کہ پھار نہ جانا جو میں پچھے موڑ کے وے کھاتے ہوئے اونٹ دروازے میں چھکھرو تے آن انہاں گیا دیر نہ کر ایتھے تے جبریل انتظار کر رہے تو کیوں دیر کرنا جلدی جا پیسے دے خاجہ فقر الدین سے آلویہ دل باب جبریل کے سائے میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے سائے میں ذرا دھیرے سے فقر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے تیرے یار پہ تستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا اینکاہ 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 شرکبور شریف ہے کہ جات دا مزار ہے محمد صحیح جات دا دنہ او دا مزار ہے او راجہ رنجیت سنگھ جتاہا جتاہاں پجاب کے راجہ رنجیت سنگھ سکھا دا دور آئیت سے ایک بڑے نام رات اوٹھا تے ڈاڈی جی کوئو میں مسلمان سرے سبزیاں لے جان دیا منڈی ہے تے بیل گاڑیاں دے جان دیا کافنے شرکبور شریف نکلے زلہ شیخو پورا تے رات دا قیم بارہ وجہ نکلے بھائی چلو جلدی منڈی پہنچ ہوئی سا بارش لکی ہوئی آئی تے بیل رہی پیر پھس لیا نا اوٹھا ڈگیاں اوٹھا ٹنگ تروٹی ان جن نے ٹنگ تروٹی دے چلن دے کعبے نہیں نہ لیا ڈہ پیا سنگی یا آقا بھائیہ تیرے نال خدا کی تیئے اسی تیری خاطر ساری رات نہیں زلیل ہو سکرے تیرا ساڑا اللہ حافظ منتہ ترلے بڑے کی تیز میں منور اللہ جا انہاں کہا نہیں چلے گئے دنیا دے یارے میں کر دے کوئی ہوندہ ہے قدرے جڑا اوکھے میں سجڑا دے کام مالے نہیں ہوندہ ہے چھوڑ کے سوچی پیا بیٹھا بھائی سکھا دے لٹن دا کتنا بھی ہے بھارش بھی ہے دان دے میں کئے پاسے جا سا کئی نوہ یاد کرا کئی نوہ آواز دے میں اس رات بیٹا ہے میری کون سنے سوچ سوچ کے آدھا اچھا جینا کلمہ پڑھنا ذرا انہاں نوہ یاد کار مدینہ شریف علیہ پاسے مو کر کر دے حضور نوہ آواز دے یا رسول اللہ میرے حال تکرم فرماؤ مفتی غلام صلی اللہ حوری رحمت اللہ آج تو سوہ سو سال پہلے دے بزرگے انہاں اپنی کتاب خزینہ تلسقی آج دکھے ہیں میرے کلحے موجود چار جلدہ ہیں حضرت گرامی قدر اللہ آواز دیتی ہو سا آواز دے کے ریڑی دے تلنے بارش تو بچڑ ماستے بہرے ہیں آج تو تھوڑی دیر گزری گھوڑے دے نا قدمہ دی آواز دل دیاں دھڑکنا تیز ہوں گے پتہ نہیں کونے جو قریب آویں ناں ریڑی دے تلو اکھے ہیں نا نکاب پوشے ہاتھ اچھ کھونڈے آکے پوچھ دیں میرا پتر تیرے دانت دی بیل دی ٹھانگ تروٹی یہ جی اچھا کیڑی جی سجب پاسیا اگلی اس میں سوٹی لائی نا بیل کھڑا ہو اللہ اس میں تروٹی کو چل میرا پتر میں تیروں منڈی چنہ پوچھا آو ٹھوڑا سوار جسرے دریائے راوی آگیا تو شید راوی اس میں اچھا میرا کو ازانہ بھی آوان لگ دی اس میں میرا پتر میں نے اجازت میں بنجا آدھ میں جاتا میں دوڑ کے کو گھوڑے دے آگیا لگا ماں پکڑ نہیں میں کہنی نہیں حضور میں نو دسو تسی کورو میرے عصرے لے تسی کم آئے جدہ سنگی چھوڑ گئے ذرا پڑا تارف کرواو پھر میں پتر کرا کام ہو گیا تیروں تارف کی ضرورت اجازت دے ہو سکا کبلا میں پجا پیاں میں جا وڑ کوئی نہیں دے ہونا میں نے دسو دسی کورو فرمایا بیٹا جے مجبور کرنا ہے تسوڑ میرا نام علی المرتضی حسنین بابا بابا جدہ تورنے اے تھے شرک پور دے جنگل ویچ مدینے پاک ویچ کمڑی والے دی مجڑس رکی ای امبی آبیان صحاب آبیان اولی آبیان میری سرکار فرمایا علی جی آقا فرمایا میرا پتر میرا امت شرک پور دے جنگل پریشانے یار چھوڑ گئے ان میں دنیا پیا کر دے ون دے بیل دی تنگ بھی ٹھیک کر انہوں لاہور پو جاوا میں حنور دے اکم نال آیا حسن دے شاہ شاہی قیم رہی تے عباد رہی استانہ خالق اکبر تیری شان ودائی پیا دو جگتے تے دیوانا تے دیستانے بھی رب شان پڑھائی پیا جھک گئے کل زمانا حفظات اکوار دربار صدا جیوے پاک اس میں مدام مدام حضرات مدام مدام حفظات مدام 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 موسیقی محمد تو مر گئیہ اتر گئیہ گئیہ دوہا جہانا تو جڑیا مران تو در گئیہ موسیقی 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 موسیقی